اور ایک ایسی شخصیت پر نام لینے لگاؤ وہ یقین ہے کہ اس پورے اعتماع میں ایک دفاع حلچر مجھے وہ نام ختم بھی اور دنیا کا مسلم ترین شخصیت سیدن امیر معاویہ اور خاص کرو وہ مرزا جیلوی جس کا مضوع ہی سیدن امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ میں ساتھ پر نبض ہے جانتے ہو مرزا کون تا ملو پرانا مرزا ہو یا نیا مرزا ہو حقید ختم نوات کا انکار کریں یا امیر معاویہ کی قسمت ایمان تقدس کا انکار کریں ہمارے رضی اللہ تعالیٰ ہیں اے علماء دیونت کے سٹیج پر موجود ہوں سننے لیں میری بات اکٹر زاکر نایق صاحب تشریف اللہ وین پاکستان اچھ وہ فرما دے نبا حتحالی بات چھوڑ دے کوئی ہتھے بنے کوئی ہتھے بنے ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے جناب بارہ تیرہ سو سال سے جو اتحادے امت نہیں ہو سکا تھا ہم نے کروا دیا سارے فرقے کٹھے ہو گئے اسلام علیکم میرا نام حیرانہ رباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہابیوں اہلِ حدیثوں کے ایک مولوی ہیں جنہوں نے انجنیس صاحب کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں اور وہ رومہ دیوبند کے سٹیج پر بیٹھے ہیں مطلب ادھر آ کے ان کا جو اتحاد ہے وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے لیکن میں اس چیز کو اکسپوز کروں گا کتنا ان کا اتحاد جو ہے وہ مضبوط ہے دیوبندیوں کے وہ سٹیج پر بیٹھے ہیں دیوبندیوں کے اوام کے سامنے اختاب کر رہے ہیں اور انجنیس صاحب کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں تو خیر انجنیس صاحب کے بارے میں تو ہر آئے دن کوئی نہ بھی مولوی بات کرتا ہی رہتا ہے اس کو تو الگ رکھیں ایک سائیڈ پر رکھیں لیکن اس میں جو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک مظلوم شخصیت ہیں مطلب پہلے تفہر سننے کو یہ مل رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مظلوم شخصیت ہے تو اس سے جن کے دلوں میں اہل بیعت کی محبت بھری پڑی ہوئی ہے ان کے دل اس لیے بھی دکھے ہیں کہ جن کو مظلوم کہنا چاہیے تھا ان کا نام تک ان کا ذکر تک نہیں ویسے بھی خیر انجنیسوں کی جو آپ جتنے بھی علومائے کے چینلز ہیں یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں ان کی آپ ایکسپلور کر لیں کوئی نائنٹین نائن پرسنٹ جو ہے وہ کوئی اہل بیعت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا صحابہ اکرام کے بارے میں یا باقی معاملات کے بارے میں ایک آدھی ویڈیو آپ کو ملے گی شاید کوئی اہل بیعت کے بارے میں بات کی ہو لیکن وہ بھی جو ہے اہل بیعت کا جب بات کرتے ہیں پھر بھی دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں وہ ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی اہل بیعت میں شامل ہے فلان فلان مطلب وہ بھی تنظر بات ہوتی ہے اہل بیعت کا جو ذکر کرنا چاہیے جس طرح ان کی شان ہے اس طرح وہ بلکل بیان نہیں کرتے اس طرح آپ لوگ انداز لگا سکتے ہیں کہ ناصبیت کی انتہا ہے وہابیوں میں تو خیر اہل بیعت کا ذکر تو دور کی بات لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک مظلوم شخصیت ہے مطلب وہ شخص تو دنیاوی طور پر غالب تھے وہ انہوں نے حکمرانی کی ہے اور ملوکیت کا سسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے تو سارا کچھ آپ لوگوں کو پتا ہے ان مولیویوں کو بھی پتا ہے ان چیزوں کا لیکن پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دوسرا جو علماء دیوبند کی عوام کے سامنے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا بڑا اتحاد چالنا ہے اور ان کا اتحاد میں ابھی ایکسپوز کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو پاکستان میں آئے تھے اور جو جانے لگے تھے ایک دو دن پہلے انہوں نے ایک جملے کہے تھے تو انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کہا ہوا ہے کہ فرقہ واریت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے آپ لوگ مل کے رہیں ہاتھ نیچے باندھیں ناف پہ یا اوپر چینے پہ باندھیں کوئی مسئلہ نہیں آپ مطلب کر سکتے ہیں لیکن اتحاد کے ساتھ رہیں سارے اہل دیس جو سارے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک ہمارے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہمارے ہیں تو اس مول بھی نکال ہے کہ ہاتھ نیچے باندھنا بھی ڈاکٹر زاکر صاحب نکال ہے جائز ہے اور اوپر باندھنا بھی ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں نماز میں خلال نہیں آئے گا تو یہ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے آپ حدیث ہی دکھا دیں کہاں پہ نیچے باندھنے کا حکم ہے مطلب اتنی سی بات بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور جن کے سٹیج پہ جو چوڑے ہو کے بیٹھے ہو ہیں وہ تو ہاتھ نیچے باندھتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے وہاں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا وہاں کوئی اختلاف کی بات نہیں کریں گے وہ بس ڈاکٹر زاکر نائک صاحب حالانکہ وہ بھی اہل حدیث سکول آف تھارڈ سے تھوڑا سا انفلونس ہے اور اہل حدیث خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں لیکن اتنی سی بات بھی ان کی جو برداشت نہیں ہوئی اور یہ یہاں پہ اتحاد کا درست دے رہے ہیں بیٹھ کے جو انجنر صاحب کے خلاف باتیں کہا رہے ہیں مل کے تو اس میں کچھ تو بات ہے کچھ تو ایسی بات ہے جو ان کو چوب رہی اندر سے اور کچھ تو ایسی چیز ہے جو ان کی دکانے بند ہونے پر مجبور کر رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے فرقوں کا اتحاد بنانا شروع کر دیا ہوگا تو آپ لوگوں کو سب بتا خیر پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا اس کے بعد بات کرتے ہیں اور یہ کیسی شخصیت کا نام لینے لگاؤ جس نام کے بعد مویقین ہے کہ اس پوری اعتماع میں ایک دفعہ حلچل مجد وہ نام خال المومنین خاتم بی اور دنیا کا مسلم ترین شخصیت سیدنا امیر معاویہ نصیت اللہ ہتارا آپ کی یقیدت اور محبت ہے کہ جب وفات کا وقت آیا تھا آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حوالے سے بہت ساری غلط فہمیہ عوام میں پھلے جا رہے ہیں اور خاص کر وہ مرزا جیل میں جس کا مضوع ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر نفت ہے اور بعد لوگ یہ کہتے ہیں میں نے سنے مجھ سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں بھی کہ وہ مرزا جیل میں جو ہے وہ اہلِ حدیث ہے مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ میں نے کہا کس وجہ سے تمہیں بھول ہوئی ہے کہ وہاں سینے پر بانتا ہے یا اس وجہ سے بھول ہوئی ہے کہ وہاں ہیدارف یدین کرتا ہے میں علماء جبان کے سٹیج پر موجود ہوں سن لیں میری بات ایک شخص ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ رفول یدین کرے یا اہلِ حدیث نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محمد کے صحابہ محفوظ نہ ہو ہماری پہچانہ نہیں اس طرح نہیں اگر آپ پھر جمعیق بندہ کہتا ہے مردہ جیل میں کو آفر کیا مانتے ہیں میں نے کہا مردہ مانتا ہوں آپ کیا مانتے ہیں میں نے کہا مردہ مانتا کہتا ہے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا مردہ ہو کہتا ہے مانتے ہیں آپ اس کو کیا آئی میں نے کہا مردہ کہتا مردہ مانتا کہتا ہے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا مردہ کہتا اگر آپ کو ساری رات سے ہو جائے تو یہ کہتا رہو ہے وہ مردہ ہے جانتے ہو مردہ کون تھا ملوہ پرانا مردہ ہو یا نیا مردہ ہو عقیدہ ختم نوات کا انکار کریں یا امیر معاویہ کی عصر قسمت ایمان تقدس کا انکار کرے ہمارے ندی مرد ہے نہ پچھلے مردوں کو چھوڑا ہے نہ انشاءاللہ نئے مردوں کو چھوڑے کہو انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب وفات مبارک کا وقت آیا تو اپنے غلام کو بلا کے فرمایا جاؤ اس عزماری میں ایک ڈبیا پڑیئے وہ ڈبیا پڑھا کھلا ہے اس کو کھولا فرمایے میرے پیغمبر کے بال پچاس سال امیر معاویہ نے حضور کے بالوں کو سمحال کر رہے با معاویہ پھر ناخو ناظر کے جانتے ہو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے بالوں کو موٹنے والے امیر معاویہ تھے بال سمحال کر رہے ناخن بھی آپ کے سمحال کر رہے فرمایے جب میں فوت ہو جاؤ تو یہ حضور کے بال میرے سینے پہ رکھ دینا اور حضور کے ناخن میرے گھونٹوں پہ رکھ دینا یہ بھی رجوع کیا پہلے میں کہتا تھا کہ اہل سفین کی اجتہادی خطا تھی حضرت علی کے خلاف کھڑا ہوں پھر میں نے اس پہ رجوع کیا 5A میں اجتہادی خطا لکھا تھا 5B میں میں نے رجوع کر لیا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے اور اس میں میں نے اپنا کوئی قول نکل نہیں کیا امام اینی ملہ علی کارین امام بغاری نے باب باندھا ہے اس پہ مسلم میں بھی اجتہادی خطا ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے صحیح اجتہاد کرے تو دو عجر غلط کرے تو ایک اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل صفی نیروان غلط لڑتے تو ایک عجر بات ہے الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ان کے لئے ڈبانے جارے ٹھیک ہے مخالف کا تو کئی ذکر ہی نہیں ہے اور بدر الدین اینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث امار کے کانٹیکس میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو ایک عجر کی بشارت کیسے دیں کیا ان کے لئے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے دیکھیں کتنے سخت اور ملہ علی کارین تھی چھڑی ہی کچھ نہیں انہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش شپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈال بنا لیا تھا دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولٹیکل چال قرار دیا اور انہیں کہا حدیث امار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے وہ کہتا ہے جو ہی چھپا کے رکھے ہوئے تھے انہیں حدیث امار نے ان کو ننگا کر دیا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرح بلائیں گی ملہ علی کاری مشکات کی شرح مرقا میں لکھ رہا ہے کہ حدیث امار نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی چھپی بھی بات کو ظاہر کر دیا اندر دی گال گالے بیچ کوئی ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل امار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے میں نے نہیں کبھی بولے یار مولانا ساگ میں نہیں بولے مولانا مدود ہی نے نہیں بولے مولانا علی کاری اور نیم رافضی نہیں فول رافضی بڑھ دا جہا لیکن ساپس ہوں گے ہیں نا مرقا کے اوپر پوری حنفیت کھڑی بھی ہے مرقا وہ شرعہ ہے جس میں انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی ظاہرہ مشکات تو ساری فقہ حنفی کے خلاف ہے دیسے جو ہے تو اس کی شرعہ ان کو لکھنی پڑی ہے اور دوسری طرف ابن عجرس قرانی کی جو تھی فت الباری اس کے مقابلے پر انتت القاری دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں علامہ بدر الدین اینی علامہ اینی اگر آپ نکال دیں اور ملہ علی کاری نکال دیں یہ دو بندے آپ نکال دیں نا تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہائی نہیں ہے باقی نے شاہی کوئی نہیں وہ اس میں بھی بول دیتے ہیں ملہ علی کاری جیسا ہائی کوئی نہیں انفیوں میں باقی تو ہڑے مفتی تک کی اس مانیت ہے شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے بدر الدین اینی تو آپ چھوڑتے ہیں عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ تو اللہ کے شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں آندہ بھی کوئی آپ دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کرلوں ایک بات پہ میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبیل اسلام کا ساتھی رہا ہے چاہے اس نے کچھ بھی کیا میں رسول اللہ کی نسبت کی ورہ سے اسے رضی اللہ عنہو کہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہو کہنے سے وہ رضی اللہ عنہو ہوگا نہیں اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا ہماری دعاوں کا کوئی محتاج نہیں ہے ان دعاوں کا ہمیں ہی فیضہ ہے اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے ایک ہی چیز آپ پہ ابلیگیشن ہے وہ دروش شریف ہے ترمزی میں جو حدیث ہے وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے ایک مجلس میں ایک دفعہ دروش شریف پڑھنا ضرور یہ باقی بخاری مسلم کھولے درجنوں نہیں سیکڑوں حدیث میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہو لکھے ہی نہیں ہوا چاند جگہ لکھا بھی ہوا ہے زیادہ تر عربی میں سٹیکٹ لکھا ہے انعائشہ تھا انعبی حرائیرہ سعادتی شروع ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے والا رضی اللہ عنہو ڈال لیتا ہے عربی میں نہیں لکھا تو کیا یہ رضی اللہ عنہو نہ لکھ کے کہ گناہ گار ہوں گے ہیں نہیں یہ آپ کے مسئلے تھے اور صحابہ اکرام تو ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہو کہتے ہی نہیں تھے آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابوبکر کی بات کے بعد حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ عنہو کڑو وہ کہتے تھے رحمہ اللہ تعالی بخاری مسلم دونوں میں مجود ہے حضرت عمر کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا تھا حضرت علی نے تو اس میں کیا الفاظ ہے رحمہ اللہ اللہ تجھ بے رحم کرے رضی اللہ عنہو دن ہی کیا ہونے صحابہ اکرام واپس بے رحمہ اللہ کہتے تھے ہم ان کے لئے دعایے کلمات کہتے ہیں اور بس یہ نشانییں بن گئے ہم تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اس میں آپ لوگوں نے دادا ہوا چکا ہوگا کہ یہ وہابی علم وہابی علمات آئے دین جو ہے انجینہ صاحب کے خلاف اور صحابہ اکرام کے حق میں اور حضرت معاوی رضی اللہ عنہو کی جو باتیں ہیں ان کی فضیلتیں بیان کرتے رہتے ہیں بلکل کرنی چاہیے آپ لوگوں کا حق ہے آپ لوگوں کے ذہن میں جوا تک کریں لیکن اہلِ بیعت کا بھی کچھ خیال رکھیں ان کا بھی حق ہے اور بہت بڑا حق ہے چھوٹا موٹا حق نہیں وہ کہتے ہیں جی اہلِ بیعت بھی صحابہ میں شامل ہیں تو ٹھیک ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوں گے لیکن اہلِ بیعت الگ سے بھی ان کی فضیلتیں ہیں وہ بھی بیان کریں کریں اپنے مبروں سے ہماری یہ گزارش ہے باقی آپ ان کی شان بیان کریں نہ کریں وہ آپ کا معاملہ ہے لیکن اہلِ بیعت کا بھی ذکر کر دیے کریں نہیں تو آپ کی جتنے بھی عمال ہیں وہ غارت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ